بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید یہ ایک ایسی حویلی ہے جو کہ مکمل طور پر اور صحیح حالت میں آج بھی موجود ہے وقت کے دریچوں سے گزرتے ہوئے یہ بیلڈک آج تک بھی اپنے صحیح اصل اور شکل و صورت کے اندر بحال ہونا اور موجود ہونا اس بات کے علامت ہے کہ مہاراجہ کے اندر بہت زیادہ تعمیر کی شہنہ سائی موجود تھی اس حویلی کو حویلی نونحال سنگھ کے نام سے جانا جاتا ہے مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اسکپ کی بگر آخر تک ضرور دیکھئے نونحال سنگھ مہاراجہ رنجی سنگھ کا پوتا جبکہ مہاراجہ کھڑک سنگھ کا بیٹا تھا جب نونحال سنگھ کی پیدائش ہوئی تو اس کے دادا مہاراجہ رنجی سنگھ نے خوشی کے طور پر اس بیلڈنگ کو تعمیر کروایا اور اس کا نام اپنے پوتے نونحال سنگھ کے نام سے منصوب کر دیا حویلی نونحال سنگھ پاکستانی پنجاب کے شہر لاہور کے اندر موجود ہے اس کی ایگزیکٹ لوکیشن موری گیٹ اور بھاٹی گیٹ کے درمیان میں ہے اس حویلی کی تعمیر موری گیٹ کے ساتھ موجود ایک باگ کے اندر کی گئی تھی حویلی نونحال سنگھ کی تعمیر انیسویں صدی کے اندر اٹھارہ سو تیس سے اٹھارہ سو چالیس کے عرصہ کے دوران کی گئی جس کا حکم سکھ مہاراجہ راجہ رنجی سنگھ نے دیا اس بیلڈنگ کو راجہ نونحال سنگھ کی پرسنل رہائش کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ حویلی بنیادی طور پر پانچ منزلوں پر مشتمل ہے جن میں ایک بیسمنٹ اور چار اوپر کی منزل شامل ہیں مرکزی دروازے اور گزرگاہ کے طرف ایک بالکنی بھی موجود ہے بالکنی کے اوپر حصے پر آدھا ڈوم یعنی آدھا گمبت بنا ہوا ہے اس بالکنی کو جھروکہ درشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس بالکنی سے مہاراجہ اپنی ریاہ کے ساتھ گفتشنید اور ان سے خطاب کرتا تھا بالکنی پانچ کونوں پر مشتمل ہے جس کے اوپر مختل قسم کی اشکال جن میں توٹے، انجلز اور پرندوں کی تصیریں بنی ہوئی ہیں مینج روکہ اور بالکنی کے ساتھ دو اور چھوٹی بالکنی بھی موجود ہیں حویلی کی آخری منزل کے اوپر ایک چھوٹا کمرہ بنایا گیا ہے جس کو رنگ محل یا بعض جگہوں پر اس کو شیش محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کمرے کے اندر مختلف قسم کی کھڑکیاں لگائی گئی ہیں ان کے درمیان فاصلے کو اس طرح اڈجسٹ کیا گیا ہے کہ ان سے داخل ہونے والے ہوا تھنڈی ہو جاتی ہے حویلی کی چھتوں کو مختلف قسم کی خاص قسم کی لکڑی، کلاس اور میرر کی مدد سے بنایا گیا ہے حویلی کی تمام دیواروں کو بھی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر اٹھارہ صرف اٹھارہ انچ کی مقصود پینٹنگز لگائی گئی ہیں ان دیواروں کو گولڈن کلر، صرف نیلے اور اورنج کلر سے مزین کیا گیا ہے حویلی کی اندرونی دیواروں کو بھی برک ورک اور لکڑی کی ملے سے خوبصورت بنایا گیا ہے حویلی نے اپنی لائف ٹائم کے اندر بہت سارے اروج و زوال دیکھے مہاراجہ رنجید سنگھ کے حکم پر بنائے جانے والی اس حویلی کے اندر اس کے پوتے نونحال سنگھ نے اپنی بچپن سے جوانی تک کا ایام گزارے مہاراجہ رنجید سنگھ نے پنجاب کے اوپر ایک پڑے لمبے عرصے تک حکومت کی اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کھڑک سنگھ کو حکمران نصوب کیا گیا لیکن منصب کی استبدیلی کو وقت کے وزیراعظم دیان سنگھ دوگرا نے دل سے قبول نہ کیا اور اس نے اندرونی طور پر بغاوت کروا دی کھڑک سنگھ کے گدی نشین ہونے کے ایک سال بعد ہی اس کو زہر دے کر حلا کر دیا گیا کھڑک سنگھ کی وفات کے بعد اس منصب کو دونیال سنگھ نے سنبھالا دونیال سنگھ ابھی اپنے باپ کی ارتھی اور سمادھی کی تقریبات سے فارغ ہو کر واپس آ رہا تھا کہ ایک بیلڈنگ اچانک اس کے اوپر گر گئی زخمی حالت میں اس کو وزیراعظم دیان سنگھ دوگرا نے ایک ٹینٹ کے اندر منتقل کیا لیکن اس ٹینٹ کے اندر ہی اس کو قتل کر دیا گیا دونیال سنگھ کے خاندان کے باقی لوگوں کو بھی اسی طرح موت کی نیند سلا دیا گیا اور یوں اس حویلی کے اندر رہنے والے لوگ علمناک انجام سے انتوچار ہو گئے پنجاب کے اندر مہاراجہ رنجیس سنگھ کی قائم کردہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریزوں کی آمد کے بعد اس حویلی کو ایک گلز سکول کے اندر تبدیل کر دیا گیا جس کو ویکٹوریا گلز ہائی سکول کا نام دیا گیا یہ سکول آج بھی اسی بلڈنگ کے اندر موجود ہے سکتور حکومت کی یہ ایک عظیم نشانی آج بھی اپنی اصل شکل و صورت کے اندر موجود ہے جہاں یہ بلڈنگ ایک طرف فن تعمیر کا ایک مو بولتا ثبوت ہے وہاں ہی دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اس کے اندر رہنے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا اور تاریخ کے اہم رازوں سے پردہ اٹھانے میں مدد کرتی ہے فنون لطیفہ کے ان مراکس کو ایک سیاتی مرکز کے اندر تبدیل کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بارٹی گیٹ کے پاس موجود یہ بلڈنگ گزرے اوقات کی ایک یاد تازہ کر دیتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ